جب حجرت اسمائن نبی ہو گئے اور بنی اسرائیل پر بھی ان کا نبی ہونا اور پیغام دینا جاہر ہو گیا تب بنی اسرائیل کے سبھی لوگ جمع ہو کر آئے اور سوال کیا کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمالکہ سے لڑائی کریں تابوت سکینہ جو ہم سے چھین لیا گیا ہے پھر واپس حاصل کریں تم ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑ سکیں حجرت شیموئین نے کہا اگر تم وعدہ کرو کی خدا کی فرما پرداری کرو گے اور اگر اللہ نے تمہیں بادشاہ دے دیا تو ہم اللہ سے دعا کریں گے انہوں نے اس کو مان لیا اور پکا وعدہ بھی کر لیا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اس کا نام تالوت تھا وہے گوانے کا کام کرتا تھا اور وہے بن یامین میں سے تھا یعنی بن یامین کی اولادوں میں سے تھا اللہ نے اسی کو بادشاہ مقرر فرما دیا جب شیموئین نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے تالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے تو بنی اسرائیل کو بڑی گیرت آئی انہیں یہ بات پسند نہ آئی سوچنے لگے تالوت کیسے بادشاہ ہو سکے گا ہم تو اس سے بڑھ کر ہیں اس پر حضرت شیموئین نے فرمایا کہ اللہ تعالی جاننے والا ہے اور انصاف کرنے والا ہے بلکہ جس کو چاہتا ہے اس کو ملک دیتا ہے اللہ تعالی نے تالوت کو تم پر بڑھائی دی اور بہت علم دیا یعنی علم اس کا تم سے زیادہ ہے اور جسم اس کا تم سے مجبود ہے اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ وہے جا کر اکیلہ تابوت لائے گا بنی اسرائیل نے کہا کہ اگر تابوت لائے گا تو ہم ضرور اس کی سلطنت پر اتفاق کر لیں گے اور اس کا حکم پورا کریں گے اور تابوت کی حقیقت یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا تو انہوں نے اللہ تعالی سے دعا مانگی اگر بنی اسرائیل کو بڑھائی اور بجرگی دے تو میرے بعد ان کو اس کی وجہ سے دسمنوں پر کامیابی اور جیت ہو اور اس قوم کو بڑھتری ملے تب اللہ تعالی نے حکموں دیا کہ ایک تابوت بناو جب آجرت موسیٰ نے سمسات کے پیڑ کا ایک تابوت بنایا اسی کو تابوت سکینہ بھی کہتے ہیں یہ تابوت تیز گج نمبا دو گج اوچا اور دو گج چوڑا تھا اس کے جوڑوں کو خاص دھاتو سے بند کیا اللہ کے حکموں کے مطابق اور تورات کے تکتوں کے تگڑے اور وہے تھال کی جس میں نبیوں کے دن دھوئے جاتے تھے اور حضرت حارون کا نباس اور اپنے جامع اور جوتے تبرک کے طور پر اس میں رکھے اور سر اس کا خوب اچھی طرح بان دیا اور بنی اسرائیل کے سپرد کیا جب بنی اسرائیل پر کوئی مصیبت یا بلا آتی تو اس تابوت کو بہار نکالتے تو اللہ تعالیٰ ان کی بلا کو دور کرتا وہے دشمنوں پر جیت حاصل کرتے وہے تابوت کبھی بادشاہوں کے کھا جانے میں اور کبھی بنی اسرائیل کے سرداروں کے پاس رہتا تھا یہاں تک کی بنی اسرائیل پر امالی کا گالی با گئے اور تابوتیں سکینہ لوٹ کر لے گئے اور بت خانوں کے بتوں کے قدم کے نیچے رکھا صبح کو جو امالی کا نے دیکھا تابوت بتوں کے سر پر دھرا ہے پھر آگ میں اس کو جلایا وہے نہ جلا پھر توڑنے لگے تو وہے نہیں ٹوٹا اس کو گندی جگہ دفن کیا اور وہاں موتنا مقرر کیا جو سکس وہاں پہ ساب کرتا تھا تو اسے ناسور ہو جاتا اور وہے مر جاتا تھا مجبور ہو کر ایک گاڑی پہ لات کر دو بھیلوں کا جوڑا اور اکینی گاڑی چھوڑ کر اپنے علاقے سے باہر کر دیا پرشتوں نے اس گاڑی کو سیدھا بنی اسرائیل کے ملک میں پہنچایا بادشاہ تعلوت حجرت سیموئل کے حکم کے مطابق تابوت کھوجنے کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہوئے دیکھتے کیا ہی کہ ایک گاڑی کو دو بین کھیستے ہوئے اکینے لاتے ہیں تعلوت کے نشانیوں نے پہچانا اور بے تعلق گاڑی پر سوار ہو کر تابوت کے ساتھ حجرت سیموئل کے حضور میں حاضر ہوئے بنی اسرائیل تاجب میں بھی پڑ گئے اور خوش بھی ہوئے انہوں نے بادشاہ تعلوت کی فرما برداری کے لیے کمر باندی تعلوت نے فلسطین کے جالوت بادشاہ کا مقاولہ کرنے کی تیاری سرو کر دی یہ وہ بادشاہ ہے جس کی وجہ سے کئی بار بنی اسرائیل کو تباہی کا سامنا کرنا پڑا تھا انہوں نے تمام مردوں کو قتل کر دیا تھا اور عورتوں کو بندی بنا لیا تھا باقی لوگوں کا ججیاں لگا رکھا تھا اسی بادشاہ سے بدلہ لینے کے لیے حضرت شموعی کے حکم کے مطابق تعلوت کے ساتھ اسی ہزار مرد لڑنے والے روانہ ہوئے جالوت کو جب معلوم ہوا تو وہے مقابلے کے لیے آگے آیا جب ویران علاقے میں پہنچے تو بادشاہ تعلوت نے فرمایا کہ اے میرے لوگوں ہمارے راستے میں ایک پانی کی نہر آئے گی جو اس میں سے پانی پیے گا وہے اللہ کے غجب کا شکار ہوگا وہے ہم میں سے نہیں ہیں اور پیاس ان کی نہ بجھے گی جو نہیں پیے گا اور ایک چلو پر صبر کرے گا وہے سلامت رہے گا جب یہ فوج اس علاقے سے باہر نکلی اور نہر پر پہنچی تو لوگ بے قابو ہو کر پانی پر گرے پانی پیتے ہی چلے گئے جی نہ بھرا یہاں تک کہ ان کے پیٹ فون گئے بولے کہ ہم جالوت کے ساتھ لڑائی کی طاقت نہیں رکھتے صرف چار ہزار آدمی جو فرما بردار تھے اور چلو ور پانی پر صبر کیا تھا تعلوت کے ساتھ ہوئے چھہتر ہزار آدمی سب رہے گئے بدلک چھہتر ہزار آدمی پیچھے رہے گئے دوسری طرف ایک لاغ یودہوں کو لے کر جالوت تعلوت کے مقابلے کے لئے آیا تعلوت نے اپنے بہادروں کو ساتھ لے کر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اے ہمارے رب ہمیں صبر دے اور ہمیں کافروں پر فتح دے جالوت نے جب اس تھوڑے سے گروہ کو دیکھا اسے بڑی شرم آئی کہ اتنے آدمیوں کے ساتھ مقابلے کے لئے آنا یہ تو صرف موسیٰ کا کمال ہے اس لئے خود تیش گھوڑے پر سوار ہوا اور ہاتھیار بان کر میدان میں آیا تعلوت کو اپنی لڑائی کے لئے طلب کیا کہا کہ اگر تعلوت باہر نہ آئے تو ایک اور آدمی کو پسند کر کے بھیجے تاکہ مقابلہ کر سکوں تعلوت نے حکم دیا کہ جو آدمی میری فوج میں سے مقابلہ کر کے اس کو مارے گا تو میں اپنی بیٹی کو جو دنیا کی عورتوں میں سب سے خوبصورت ہے اس کے نکاح میں دے دوں گا اور آدم ملک اس کے اکتیار میں دوں گا تعلوت نے بہت سمجھایا لیکن کوئی تیار نہ ہوا آخر کار دعوت نام کا ایک شخص ایک کونے سے نکلا اور تعلوت کے پاس آکر جالوت کے مقابلے کا جمعہ لیا اور شیر کی طرح گرنے لگا دوستو دعوت علیہ السلام کا واقعہ آپ کو اگلے ویڈیو میں بتائیں گے اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں